صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے عشرے سے گزر رہے ہیں اور اللہ جلدہ شاہ نوہو نے ہم پر اپنے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیئے کہ اب ہمارے فلوس پر ہے ہمارے اخلاس پر ہے ہماری کوشش پر ہے کہ ہم اس کی کتنی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیتے ہیں سمزان المبارک حدیث کے مطابق دو اہم پروگرام لیئے وے آتا ہے ایک سیام کا اور دوسرا قیام یعنی دن کا روزہ اور راہ وہ قیام اللہ فیام اللہ ایسے مراد صرف ترابی نہیں ہے ترابی تو آپ سب پڑھتے بھی ہیں اس کے بعد بھی آپ کی استطاعت کے مطابق آپ کی حمد کے مطابق آپ کی طاقت آپ کی عمر کے مطابق جتنا آپ سر سکیں آپ رب کے حضور کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں رحمتوں کی مقصرتوں کی درخواست کرتے ہیں تاکہ رب کے سریمات کے گزشتہ گناہ مات فرمائے جسرہ کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کے لیے نماز اگلی نماز تک جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے اور رب کے قریم اس کے دوران یہ رساہ گناہ اپنے مومن بندے کے مات مات حاضرین مہترم رب کے قریم رحمان اور رہیم ہے رحمان کے پر جوش ہے اس کی رحمت رہیم کہ اس کی شفقت عبدی ہے ہمیشہ کہتیے ہے ہمیشہ سے ہے لیکن نماز تکارک میں اس کی رحمتیں اور بڑھ جاتی ہیں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں کہ حدیث کے مطابق ایک نیکی جب انسان کرتا ہے اس کا ستر گناہ اسے سواب مہت یعنی کئی گناہ رب کی رحمتیں بھی اپنے مومن بندوں کے لئے پارے گی یاد رکھیں اللہ تعالی خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کا منصوبہ ساتھ کی ہے ہمیشہ کی زندگی ہوں اس لئے اس کی ذات کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہتے ہیں زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں تنگیہ کی آدمی ہیں مشکلے بھی آدمی ہیں انسان ہونے کے ناتے قدم بھی گرکھڑا جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ گولتا کا مومن بندہ ہوتا ہے اسے رب کی رحمت پر رب کی انعائق پر پختہ یقین ہوتا وہ اس کی حکمت پر یقین رکھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیر سویر ہے یہ اس کی حکمت ہے اس کے ہاں کمی نہیں وہ اپنے بندے کو کبھی کنہ نہیں چھوڑ سا اپنی رحمت ہوں حسائے رکھتا اور اس کی سب سے بڑی مثال انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں آپ یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیتی سورہ یوسف پڑھے جسے رب کریم نے حسن قصص کہا ہے اگر آپ پوری یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ نہ چاہتے ہیں تو ان کی یہ دعا اور یہ دعا سمجھیں کہ رب فقط آدھئی دنی من البلک و علم تنی من تعلیر الحدیس فادر السماوات و لدر ان تولی فک دنیا و تاخیر تب اپنی مسلم عمد حدی سالی اے اللہ اے رب قریم تُو نے مجھے ملک عطا کیا تُو نے مجھے قابوں کی تعلیر کا علم عطا کیا تُو میرا خالق ہے میرا مالک ہے میرا منصوبہ ساند زندگی کا فاطر ہے تُو میرے اس دنیا میں بھی مددگار ہے اور آخرت میں بھی مددگار ہے اب مجھے تم موت دینا تم مسلمان کی حیثیت سے اور مجھے ساند دینا آپ میں صالحین کے حمد سے ساری زندگی یوسف کی سمجھ آ جاتی ہے اس ایک دعا میں اللہ کا وہ بندہ جس سمہ کا ہوش چلا گیا بچپن کا زمانہ چلا گیا بچپن کے ساتھی اور دوست چلے گئے وہ بھائی جنہیں ان کا محافظ اور مددگار ہونا چاہیے تھا وہ دشمن اور حاصل بن گئے باپ کے سائے سے نکل کر اندھیر کوئے کی گہرائی میں پہنچ گئے کوئے سے نکل کر مصر کے بازاروں میں غلام کی حیثیت سے پکنے لگے پھر بازاروں سے نکل کر عزیز مصر یعنی وہاں کے وزیر آزم کے گھر میں غلام بن گئے پھر وہاں کی غلامی سے نکلے جینوں اور کی خانوں کے اندھیروں میں افسائے دراز کے لیے چلے گئے لیکن انہیں رب کی حکمت پر یقین تھا انہیں رب کی انعائت پر یقین تھا انہیں رب کی رحمت پر یقین تھا کہ رب نے سبب بنایا رب نے علم اتا حرمایا کعبوں کا سار درواز ہی کھلتے گئے وہ بات کہ جو آنکھ کے غم میں رو رو کے اندہ ہو گیا تھا اس کی آنکھوں کی کھنڈے کعب بنگے وہ بھائی جنہوں نے آپ پر ظلم کیے آپ کو پوئے میں پھینکا آپ کو باپ سے جدا کیا وہ آپ کے محتاج ہو گئے آپ سے مدید ہو گئے وہ بازار وہ گلیاں جہاں آپ غلام کی حیثیت سے دکھتے رہے وہ آپ کے زیر نگی زیر تسلط آگئے وہ فوج اور وہ لوگ جو آپ مجیروں میں ڈالتے تھے وہ آپ کے مجیر اور آپ کیتاب کرنے والے بن گئے آپ ان پر حاکم بن گئے وہ کہ جہاں آپ غلام تھے وہاں کا رب نے آپ کو بادشاہ بنا دی حضرات اگرامی رب کی رحمت اور سوا ہوتی ہے کہ جب آپ کو اس کی رحمت پر یقین ہوتا ہے آپ رب کی رحمت کے حق تب بنتے ہیں جب آپ اس پر تبقل کرتے ہیں آپ رب رب ساتھ تک دیتا ہے جب آپ سبت کرتے ہیں رب 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 ساتھ دیتا ہے اور جب رب آپ ساتھ دیتا ہے ساری کائنات بلان ہو جائے رب 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 رب